انڈین نیوی نے پاکستانی سیلرز کو پائرٹ سے چھڑایا ہے پاکستانیوں کا گروہ نہ صرف انڈین نیوی کا ان کی جان بچانے پر شکریہ دا کر رہا ہے بلکہ انڈین نیوی زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہا ہے وہ مسلم امہ دو مسلم امہ ایران اور پاکستان دیکھیں جو ان کو ریسکیو کرے گا وہ انہی کی تعریف کرے گا ان کے لوگوں کو پکڑا تیسری مسلم امہ سومالیہ والوں نے انہوں نے بہت اچھا کیا اور ان کا یہ فرض تھا کہ ایزا انسان انسانیت کا انہوں نے خیار رکھتے ہوئے انہوں نے بہت اچھا کیا جو انہوں نے مسلمانوں کی جان بچائی اور چھڑایا کہ اس نے بھارت کی آرمی نے آپ کو پتا ہے کہ ریڈ سی کے اندر انڈین نیوی کی بہت زیادہ پریزنس ہے یہ مسلم مسلم امہ کی بات کرتے رہتے ہیں یہ ڈرامے رچاتے رہتے ہیں وہاں پر انڈین نیوی کو پتا چلتا اور انڈین نیوی بڑے پرفیشنل طریقے سے وہاں پر آ کر ہمارے مچواروں کو ان سے چھڑوا کر اور ان کو زندہ پکڑتی ہے میں آپ لوگاں بہت زیادہ مشکور ہوں کیونکہ وہ بھی کسی کے باپ تھے وہ بھی کسی کے بیٹے تھے وہ بھی کسی کے بھائی تھے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے قیمتی جانے بچائی ہیں اور پورا پاکستان آپ سے تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہے بھارت نے اپنی دس سے گیارہ جو ہیں فرنٹ لائن ہماری وارشپ جو ہیں جو ڈسٹوائن بھی فگریٹ وہ ہم نے بھیجی ہوئی ہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو انسانیت کے نام پہ مدد بھارتی کرتے ہیں کیسے بھارت بغیر کسی دھرم کی تقسیز کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی قوموں کی مدد کرتا ہے مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک امہ ہیں اور یہ بھی شاید عرب مسلمان نہیں کہتے یہ ساؤٹیشن مسلمانوں کو عربوں سے جڑنے کا ایک شوق ہے بھئی ہم امہ ہیں ایران بھی ہمارا بھائی ابھی ایران پاکستان کے ایشو میں اب وہی ثابت کرنے کی کوشش پاکستان زیادہ اور ایران بھی تھوڑا بہت کرتا رہتا ہے جی ہم ایک ہی مسلم بردر ہڈ کے لوگ ہیں ایک ہی امہ کے لوگ ہیں وہ امہ امہ کر رہے ہیں اب اس ہی امہ کے ایرانی کچھ تھے آپ دیکھیں گے سکرین پہ ایرانی کچھ وہاں پہ پکڑے گئے ان سومالی پائیریٹس کے ہاتھوں اور پاکستانی پکڑے گئے تو یہ تھرٹی سکس کے قریب لوگ جن میں شاید انیس پاکستانی تھے اور سیونٹین ایرانی تھے تو یہ یعنی دو دو مسلمان دیشوں کے لوگ یعنی پاکستان اور ایران کہ لوگ سومالی مسلمانوں کے یعنی سومالی جو بدماش پائیریٹس تھے ان کے ہتھے چڑے ان سومالیوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا یرغمال بنا لیا تو یعنی وہ مسلم امہ دو مسلم امہ ایران اور پاکستان ان کے لوگوں کو پکڑا تیسری مسلم امہ سومالیہ والوں نے اور چھڑایا کہ اس نے سومالیہ کے بدماشوں سے ان دو مسلم امہ کے لوگوں کو بھارت کی آرمی نے کس بیس پہ؟ انسانیت کی بیس پہ اس بیس پہ جس کی بات علامہ علیہ السلام کرتے ہیں اور یہ تینوں مسلمان جو قومیں ہیں اور بھی ان کے ساتھ والی قومیں یہ مسلم مسلم امہ کی بات کرتے رہتے ہیں یہ ڈرامے رچاتے رہتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو انسانیت کے نام پہ مدد بھارتی کرتے ہیں اس سے پہلے انڈین نیوی نے سترہ ایرانین کرو کے جو لوگ تھے ایک ویسل تھی جس کو پائرٹس نے ہائیجیک کر لیا تھا کیا انڈین نیوی کے آپریشنز بھڑ چکے ہوئے ہیں؟ اور سننے میں آرہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ڈسٹریس کالز ہیں ویسلز کی آتی رہتی ہیں سیلرز کی آتی رہتی ہیں پچھلے کئی دنوں سے آ رہی ہیں وہ بڑھا دی ہیں شاید انڈیا نیوی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب آپ اس طرح کی ڈسٹریس کالز کو ریسپونڈ کرتے ہیں تو اس کا ظاہری بات ہے آپ کا ایک گلوبل ایمیج بڑھتا ہے ابھی پوری دنیا کے اندر یہ میڈیا ہیڈلائنز ہیں کہ انڈین نیوی نے پاکستانی سیلرز کو اور ایرانین سیلرز کو جو سومالی پائرٹس ہیں ان سے بچایا ہے یہ ایک بیسیکلی ان کی آئی ایس سمیترا ہے جس کو جو ایک میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز کے لیے سومالیہ میں اور گلف آف ایڈن میں انڈین نیوی نے اس کو وہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا ڈپلائی کیا ہوا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اور ملکوں کی نیویز کو بھی ریسکیو کیا ہے اور کانٹینیوسلی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is a one incident one time incident second یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا is regularly working on this انڈیا انہوں نے یہ نہیں دکھا کہ وہ مسلمان ہیں یا پاکستانی یا انڈیا نے ان کا بہت اچھا رییکشن ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے اس پوسیبل سر اب یہ دیکھیں نا کہ وہ انڈیا نیوی زندہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ سننے کے بعد کیسا لگا آپ دیکھیں جو ان کو ریسکیو کرے گا وہ انہیں کی تعریف کرے گا وہ آپ کی یا میری تعریف تو گھنے دے رہا تو انڈیا نے ان کو ریسکیو کیا تو وہ انڈیا کو شیئر اپ کریں گے اگر یہی پاکستان نے ریسکیو کیا تو پاکستان کو شیئر اپ کرتے ہیں ہم نے ساری زندگی اپنی یوت کو اپنے بچوں کو یہی سکھایا یہی بتایا کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جانب سے کوئی دشمنی کا ایلیمنٹ نظر نہیں آرہا جس طرح سے انہوں نے انیس پاکستانیوں کو ریسکیو کیا بغیر سوچے سمجھے بغیر ان سے یہ پوچھے کیا ان کا مذہب ذات پات کیا ہے وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ان کو اس طرح سے ریسکیو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اب تمام گلے شکوے بھول کر جو ہے انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے یہ تو پولیٹیکل اسوس ہے کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے پاکستان انڈیا کا دشمن ہے کیونکہ انڈیا کی امام بھی وہی سوچتی ہے جو ہم لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا وہاں کے لوگ بھی وہی چیزیں ہم بھی وہی ہیں دیکھیں یہ تو ہم لوگوں کی برین واشنگ کہنا ہے کہ انڈیا پورا مل ہے انڈیا ایسے کنٹری اگر پاکستان کے دار پولیٹیکل اسوس ہیں اگر وہ اسوس ہیں تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ دکھتے کہ وہ دشمن ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان کے دار اچھے ہیں اگر وہ مارے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے دار دیفنیٹری اچھا کریں گے دیکھیں ہماری گورنمنٹ کے جانب سے انہیں ایک بار بھی شکریہ ادا نہیں کیا گیا آپ کو نہیں لگتا ہماری گورنمنٹ کو انہیں تھینکیو کہنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے جو ہے چھتیس گھنٹوں کے اندر اندر ریسکیو آپریشن کیے ہیں دو ایرانی جہازوں کو ریسکیو کیا بغیر سوچے سمجھے ایک فون کال پر وہ لوگ گئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری گورنمنٹ کو جو ہے انڈیا گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا یہ بڑھانا پولیٹیکل کوئیسن ہو گیا ہے تو اویس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک اچھا اکتام ہے کسی کا شکریہ دعا کرنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا پوزیٹیو میسیج ہی کنوے ہوتا ہے یہ بلکل لیکن یہی دو اسیسوس ہیں پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ میں کہ دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں تو دشمن انڈیا والے نہیں سمجھتے ہیں اگر دشمن سمجھتے ہوتے تو ہمارے ایک کرو کو بچایا انہوں نے یہ نہیں ریکھا کہ وہ پاکستانی ہے یا انڈیا نے یہاں پہ میں ایک مووی کورٹ کروں گا ٹائگر سندہ ہے آپ نے ریکھی ہو اچھ میں بھی وہ انڈیا پاکستانی نرسلس ہی ہوتی ہیں ان کو وہ اسکیو کرتے ہیں تو ان کا پیغام زیدہ ہے کہ ایسے ہیومن بینگ لوگوں کو شیف کریں گے آیا کہ وہ انڈیا نے یا پاکستانی ہے موسیقی